حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی چودہویں مناجات معتسمین کی مناجات بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہم یا ملاذ اللائدین و یا مغاذ الغائدین و یا منجی الحالکین و یا غاصم البائسین و یا راحم المساکین و یا مجیب المضطرین و یا كنز المفتقرین و یا جابر المنکسرین و یا مأوى المنقطعین و یا ناصر المستضغفین و یا مجیر الخائفین و یا مغیث المكروبین و یا حسن اللاجئین اِن لم اعوذ بعزتکا فبمن اعوذ اے خدا اے آفیت چہنے والوں کی آفیت اے چہنے والوں کی پناہ اے حلاقت میں پڑنے والوں کی نجات اے بیچاروں کے نگہبان اے مسکینوں پر رحم کرنے والے اے پریشانوں کی دعا کے قبول کرنے والے اور اے فقیروں کے خزانہ اور اے دلشکستوں کے جوڑنے والے اور اے بچھڑ جانے والوں کے ملجا اور اے کمزوروں کے مددگار اور اے خوف رکھنے والوں کی پناہ اور اے غمزدوں کے فریادرس اور اے پناہ چہنے والوں کے حسار اگر میں تیری عزت کے مقام کے ساتھ پناہ نہ مانگوں تو کس سے پناہ مانگوں گا وان لم الوذ بقدرتك فبمن الوذ وقد ألجأتني الذنوب الى التشبث بأذیال عفويك واحوجتني الخطايا الى استفتاح ابواب صفحيك ودعتني الاساءة الى الاناخة بفناء عزيك وحملتني المخافة من نقمتك على التمسك بعروة عطفيك وما حق من اعتصم بحبلك اے اخذال ولا یلیق بمن استجار بعزك اے اسلم او یحمال اور اگر میں تیری قدرت کے ساتھ آفیت نہ چاہوں تو کس سے آفیت چاہوں گا در آنحالہ کے گناہوں نے تیری معافی کے دامن سے وابستہ ہونے پر مجبور کیا ہے اور میری خطاؤں نے حاجت من کر دیا ہے کہ تیری چشم پوشی کے دروازے کے کھولنے کا مطالبہ کروں اور برائیوں نے مجھ کو بلایا ہے کہ تیری عزت کی بارگاہ میں آؤں اور تیرے انتقام کے خوف نے مجھ کو آمادہ کیا ہے تیری مہربانی کی زنجیر سے متمسک ہونے پر اور جو تیری حبل سے متمسک ہو گیا وہ ضلیل ہونے کا مستحق نہیں ہے اور اس کے لیے مناسب نہ ہوگا کہ چھوڑ دیا جائے جس نے تیری عزت کے ساتھ پنہا چاہی ایلہی فلا تخلنا من حمایتک وَلَا تُعْرِنَا مِن رِعَایتِك تنجینا من الهلکات وَأَن تَحْوِيَنَا فِي أَكْنَا فِي عَصْمَتِك بِرَعْفَدِكَ وَرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین خدا یا تو مجھ کو اپنی حمایت سے الگ نہ کر اور اپنی رعایت سے ہم کو دور نہ کر اور ہم کو ہلاکت کے مقام سے محفوظ رکھ پس بے شک ہم تیری نگاہ کے سامنے اور تیری حمایت کی پنہا میں ہیں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے مخصوص ملائکہ کے ذریعے اور تیری مخلوق میں نیک بندوں کے ذریعے کہ ہمارے لیے نگہبان قرار دے جو ہم کو ہلاکت سے بچا لے اور ہم کو آفتوں سے دور رکھ اور سخت مصیبتوں سے رکاوٹ بن جا اور ہم پر اپنا سکون نازل کر اور ہمارے چہرے کو اپنی محبت کے نور سے چھپا دے اور ہم کو اپنے رکن مستحکم کی جانب جگہ دے اور اپنی پناہ کی آغوش میں محفوظ کر لے اور اپنی مہربانی اور رحمت کے ذریعے اے سب سے بڑے رحم کرنے والے